موسیقی 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 مہابی حطان م exciterek مناسب دنیا مدیو مجید شاک پہ آگے بلاکتنا رہا ہوں اس فریم کا شیشہ لے کے آنا یہ کسی کا فریم لگانا ہے لیکن اس سے پہلے کسی کے گھر جا کے کچھ کھڑا سا کام مو کرنا ہے ابو جی کئی اور کام پہ گئے ہوئے ہیں وہ آئیں کے پھر میں جانا ہوں جب میں آ جاؤں گا پھر دونوں نے ایک ساتھ ایک کام کے جانا ہوں تو آج کی کچھ ہی اس طرح کے روٹین ہے ابھی انی کا بیٹ ہو رہا ہے جب دونوں آئیں گے ہم نکل جائیں کافی راش ہو گیا بھائی میرے حیال میں ٹائر بلاسٹ ہوئے کیونکہ وہ سیٹیں چینج کر رہے ہیں گاڑی چینج کر رہے ہیں گاڑی چینج کر رہے ہیں جو میں نے کام کرنا چاہتا ہے میرے حیال میں اس کی چیزیں کٹھی کر لیتا ہوں جو مجھے اوزار چاہیے وہ اوزار کٹھا کر لیتا ہوں مجھے چاہیے ایک عدد یہ والا پیچ کس چاہیے ہوگا ایک یہ بھی رکھ لیتے ہیں ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ یہ مشین چاہیے یہ والی یہ مشین ہوگی پھر اس کے علاوہ تھوڑی کا کام ہوگا پھر یہ والے چھوٹے پیچ چاہیے ہوگے یہ 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 پیچ چاہیے ہوگے اور اس کے علاوہ میرے حال میں آج اوزاروں کے ساتھ میرا کام ہوگا بس یہ لے کے جائیں گے یہ چار پانچ اوزار اوزاروں کو اس تھیلے میں ڈال لیتے ہیں کیونکہ یہ سوکھے چلے جائیں گے نہیں تو یہ مجھے پھر رکھا کریں گے اس تھیلے میں ڈال لیتے ہیں ان اوزاروں کو ہاں یہ ٹھیک بھائی لوگ آج تو دوپ بھی ایسے سردیوں والی لگ رہی ہے آج آدھا میں دوپ میں بیٹھا ہوں یہ اور آدھا میں چھاؤں میں بیٹھا ہوں لیکن دوپ مجھے ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے سردیوں میں دوپ ہوتی ہے ایسی دوپ لگ رہی ہے آج موسم ماشاءاللہ بہت اچھا موسم بننے ہوگا ہے کوئی کرمی شرمی نہیں ہے ہواہ کا جوکار ہے کبھی کبھی لیکن سردیوں والی ہواہ کا جوکار ہے آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ ہمارے اڈے پہ جس پہ ہم کام کرتے ہیں ہمارا اسی اڈا بولتے ہیں اس پہ ایک جاز لینڈ ہوا ہے جاز ہی سمجھتے ہیں آپ سمجھ رہاں سمجھ رہاں سمجھ رہاں ہاں وہ ہی جاز یہ ایک جاز لینڈ ہوا ہے تو جی ہے پا جی تو وہ آ رہے ہیں وہ پا جی آ رہے ہیں یہ روڈ کراس کر رہے ہیں ابھی میری بار یہ جانے کی ابھی میں جاؤں گا چلو آ جاتے ہیں تو پھر میں چلا جاتا ہوں اور یہ جاز بتا نہیں کب ٹیک آف کرے گا دوبارہ بلاگ بھی جا گیا تو ہاں دو جی در کام والی جگہ پہ آ چکا ہوں یہ کام یہ ہے کہ اس کو اتار کے اس سیٹ پہ لگانا ہے اور ان کو اتار دے رہے ہیں یہ سارا سیٹ شیٹ کر دے رہے ہیں یہ سارے کھڑکیوں کا کریں گے کام یہ بھی کھڑکی ہیں پھر وہ بھی کھڑکی ہیں سارے کھڑکیوں کا کام کرنا ہے بھائی ٹائم کافی لگے گا ادھر ہے چلے اس میلا پڑھ کے شروع کرتے ہیں تو جی یہ دو بندوں والا کام تھا کام بہت زیادہ لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے دو بندوں والا کام تھا اور اگر دو بندیں ہوتے تو چلدی ہو جانا تھا ایک بندہ اتارتا رہتا اور ادھر لگاتا ہے اب بھی مجھے کافی ٹائم لگ جائے گا تارنے میں بھی کافی ٹائم لگ رہے اور لگانے بھی کافی ٹائم لگ رہے لگانے بھی کافی ٹائم لگ رہے اب کچھ ہوا ہے کہ تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے ایک دروازے کا کام ہے اب مجھے نہیں آنا تو وہ کام کریں گے وہ آئیڈیا لگائیں گے کہ اس کا کیا کرنا تھی تقریباً میرا جو کام تھا وہ میں نے تین ساڑھے تین چار گھنٹے لگا کے میں نے کر لیا اور ان کو پھونٹ کرنا ہے وہ انہوں نے آنا ہے تو وہ آئیڈیا لگا کے بتائیں گے کہ اس دروازے کا کیا کریں گے بھولت بھی بڑی شدت سے لگتی ہے اور یہ دوروں سے پھوکلا دی ہے تو بھائی لوگ ایڈ جس پار بات کچھ یوں ہے کہ کام سے آکے کچھ دیر میں ریسٹ کرنے کے لیے لیڈ گیا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ میری آنگھ لگتی اور تقریباً دو گھٹے میں سو گیا اور جب میں اٹھا تو کھول دے رہا ہو گیا تھا یعنی کہ شام کا ٹائم ہو چکا تھا پھر اس کے بعد دودھلے میں چلا گیا بھی کھانا جانا کھایا ابھی بہر وہ لڑکے شاید آپ کو آواز آری ہوگی باہر لڑکے کام کر رہے ہیں گلی کا کام آخری مراحل میں تھوڑا سا کام رہ گیا پس وہ انٹرس بنانی ہے ایک اس کونے پر بنائیں گے اور ایک اس کونے پر انٹرس بنانی ہے ابھی جا کے ان کے ساتھ کام کرواتے ہیں کہ پھر آپ کو ادھری جا کے ملتے ہیں اور آج تھوڑا تھوڑا چاند ہلکا سا گول ہوا ہے ہلکی سی گولائی میں آیا ہے لیکن آپ کو ادھر فل گول نظر آئے گا لیکن آج ہلکی سی گولائی میں آیا ہے تو جا کے چیک کر دیں جی کیا کام کر رہے ہیں تو جی وہ لڑکے کام کر رہے ہیں صبح صبح یہ آجاتے ہیں ہلکی سوڑا ہے ہلکی سوڑا ہے ہلو ہلکی سوڑا ہے ہلی وزیر ہلو ہلو ٹھلوی کام ٹھلو ماشاء pencils کو لڑ دے سامنے چلیں بہتر ہی ہے وہ چلاروں سے انٹریس بنا رہے ہیں انٹریس بڑھیں گے ایک چلاروں سے انٹریس بڑھیں گے rom بعدتا ہوں ایک نارد ایسی چلیس بڑھیں گے ایسے پڑھیں گے یابترہ دیوجہ دیوجہ اکترہ دیوجہ نو کچھیں سمیں کریں یہاں پiggling میں خلال کرتے ہیں مجھل میں چاہر سجھ مجھلی کے لئے اور اس سے سجس جانا جس لائے وہاں ایک کہا کہ سجس کو رسول مجھلے ہیں جو آپ کو ش مجھل کے لئے سجس جانا جو آپ کے شانوں کو بڑھگے یہاں اپنے 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 نال مجھلے چونے نال سجس کو رسول مجھلے اسے سپر ہم اپنے اندال ہو سجس اس نے اندھی اندال ہو اس سے سجس چل رسول ہم انٹرس لگے گی یہ بچہ پالٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ بچہ پالٹی ہے نراز ہوکے چلے گئے ہیں تو ابھی یہ بھائی در سے کام شروع کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اوپر لائٹ دوسری انٹرس اور یہ بھائی منانے میں راضی ہیں کہ وہ مان اس بات سے نراز ہو گئے ہیں وہی مسئلہ نے ابھی راضی ہو لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ دوسری خیر پر گئے ہیں وہ تو نکلے گا نہیں میرا حیال سے نکلے گا ہے وہ چلے گا اس طرح کیوں گئے ہیں بتاننے کھانا کون لگی کرئے گا صرف آپ نے کمٹ میں یہ بتانا ہے کہ یہ کانا کون سا ہے لازمی آپ نے یہ کمٹ میں بتانا کہ یہ جو لڑکے بچے نے گانا گا ہے سندھو کہا پر آپ آگے سے کمنٹ میں وہ بتائیں ہی ہے ایتی تبیٹی لگیا سکرن کوئی اور کوئی اور سنا ہیپی بات چھوائی چف ویان لگتا ہے بس 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 بہت سکار تھو مرور ایساً آج چار دن سے یہ کام کر رہے ہیں چار دن سے یہ لگاتا ہے چار چار گھنٹے کام کر رہے ہیں تب ہی جاگے یہ ساری گلی کمپلیٹ ہوئی ہے اب یہ بھی تھوڑے تھوڑے کچھ کچھ حصہ رہا گیا لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویر اور یہ میں نے بتایا نہیں ہے کہ یہ کیا لگایا ہے اتر ایک گمبت میں لگا دیا ہے اور یہ کچھ پھول بغیرہ لگا دیا ہے یہ والی سائیڈوں میں پھول لگا دیا ہے درمیان میں گمبت لگا دیا ہے ہاں تو یہ تھا تو جاتے جاتے چلتے بیٹھے بیٹھے چینل اگلی ویڈیو دا کے لیے دیجئے جاتے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ